بوچڑ خانوں کو لے کر ریتا پرتیپک شاہ فیر چاٹالہ نے بی جے پی پر آروپ لگایا ہے اب ہے نئے آروپ لگایا ہے کہ ہریانہ میں بھی گوہ تسکری اور ہتیا کے خلاف قانون تو بنایا گیا لیکن آر ایس ایس سے جڑے ایک بیٹی کو چنڈیگر کے سیکٹر اٹھارہ کا جو رہنے والا ہے اس کو بوچڑ خانے کھولنے کا لائسنس دے دیا گیا آخر پورا معاملہ ہے کیا یہ ریپورٹ دیکھئے ہریانہ سرکار کے گوہ رکشہ کو لے کر دعو پر اب سیاست دیز ہو گئی ہے نیتا پرتیپکش اب ہے چاٹالہ نے سرکار کے گوہ رکشہ کے دعو پر کٹاکش کیا ہے دراصل چاٹالہ نے ایک برس کانفرنس کر ہریانہ سرکار کو بوچڑ خانے کے نام پر آر ایس ایس کے ایک بیٹی کو لائسنس دیے جانے پر جم کر گھیرا چاٹالہ نے سرکار پر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ سرکار نے آر ایس ایس کے ایک بیٹی کو پویٹری فارم کے نام پر بوچڑ خانے کا لائسنس دیا ہے پنچائت سے پویٹری فارم کے نام پر جھوٹ بول کر این او سی لے کر بوچڑ خانہ کھلوا دیا گیا حالانکہ گاؤں والے اس کا ویروت کر رہے ہیں سرکار کے خلاف پردرشن کر رہے ہیں بھو خرطال پر ہیں دوسری طرف انہی کی اپنی پارٹی کا آر ایس ایس سے ڈڑاوہ ایک ویکتی جس کا نام ملک راج ہے ملک راج شنوف مانتن یہ سکٹر چندگڑ ڈھارا بی کا نیواسی ہے اور اس نے اریانہ پردیش کے اندر بوچڑ خانہ کھولا جائے سلوٹر ہاؤس بنایا جائے اس کے لئے لائسنس اپلائی کیا اور ہمارے پردیش کی سرکار نے بینا کسی انکوائری کے بینا کسی جانکاری کے لئے اس کو لائسنس دے دیا اور اس نے اس پنچائت سے جب اینواسی لی گاؤں کی پنچائت سے تو اس پنچائت کے سامنے بھی انہوں نے ایک بڑا جھوٹ بولا پنچائت کے سامنے یہ کہا کہ میں یہاں کولٹری بھارم بنانے جا رہا ہوں آپ پنچائت کی طرف سے مجھے اینواسی دے دو اینواسی دلوانے میں سرکار کے لوگ بھی ساتھ تھے اور اینواسی ملنے کے بعد گرامینوں کو جب اس بات کا پتہ لگا کہ یہاں پہ تو کیول پولٹری فارم نے ایک بڑے سطر کا بچڑ کھانا کھولا جا رہا ہے تو وہاں کی لوگ پنچائتوں نے اس بات کا ویروت کیا ویروت کر کے انہوں نے دھڑنے دیئے وہاں ان کی بیجے پی کی ایم ایلے بھی جا کر کہے اس نے بھی ان کو آسوست کیا کہ ہم اس بچڑ کھانے کو نہیں کھلنے دیں اب ہے یہی نہیں رکے چوٹالا نے ہریانہ کے مکھے منتری پر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ جب میں نے ماملے میں خود مکھے منتری سفات کی تو مکھے منتری کہتے ہیں ماملہ ان کے سنگیان میں ہیں بوچڑ خانہ نہیں کھولنے کا آشواسن دیا لیکن ابھی تک کسی بھی طرح کی کوئی کاروائی نہیں ہوئی کیونکہ جس شخص کو لائسنس دیا گیا ہے وہ آر ایسس سے جڑا ہے چوٹالا نے دعویٰ کیا کہ میں نے بعد میں جو کاغذ دیکھیں اس میں سب ہی بڑے جانور کاٹنے کا لائسنس دیا گیا انہوں نے اور آروپ لگایا انہوں نے کہا کہ مکھے منتری عدالت کے بہانے بوچڑ خانے کے مالک کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں ابھے نے کہا ہم کسی بھی قیمت پر بوچڑ خانہ کھلنے نہیں دیں گے کہ وہاں پندرہ سے زیادہ گاؤں کے لوگ دہنے پر بیٹھے ہیں میں نے کہا جب آپ کو اس بات کی جانکاری ہے تو کیا آپ وہاں پہ بوچڑ خانہ کھلانا چاہتے ہو مکھے منتری نے سبے مجھے یہ بات کہی تھی کہ میں نے جو بیٹھتی کار خانہ وہاں لگا رہا ہے اس سے لکھت روپ میں لے لیا کہ وہاں پہ کوئی بوچڑ خانہ نہیں روکا جائے میں نے کہا اگر آپ نے وہ لے لیا تو وہاں بیس گاؤں کے لوگ بیٹھے ہیں مہلائیں بیٹھے ہیں بچے بیٹھے ہیں بڑے گجرک بیٹھے ہیں بارش کا موسم ہے سوتے رہے ہیں کہ آج کلیس چوماسے کے موسم میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جب ان لوگوں کی ڈیمانڈ یہ کہہ کہ وہاں بوچڑ خانہ نہ کھلے اور آپ نے جب یہ بات مان لی کہ ہم نے لکھت میں لے لیا وہاں بوچڑ خانہ نہیں بنے گا وہاں پولٹری فارم بنے گا تو پھر آپ اپنے ڈی سی کو اپنے ادھکاریوں کو ان کے پاس بیز دو اور بیز کر کے ان سے کہ ہم کسی بھی قیمت پر بوچڑ خانہ نہیں کھولنے دیں گے لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے لیکن مکہ منتری جی نے اس کے بعد اب تک اس پہ کوئی کاروائی نہیں کری بلکہ میرے سامنے تو کون کے اوپر اس بات کو لے کر کے جھوٹ بولنے کا کام کیا دوسری طرف جو دستاویج دیکھے میں نے ان میں سپسٹ لکھا ہوا ہے جو لائسنس ہے ان کے پاس اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ بیڑ بھی کٹے گی یہاں پہ گینس بھی کٹے گی یہاں پہ ہر موٹا جو جانور ہے وہ یہاں پہ کٹا جائے گا یہاں سے بیف کی سپلائی دوسری جگہ پہ ہوگی ادھر اب ہے کہ سوالوں کا جواب پردیش سرکار نے بھی دیا گوہ اور اکشا کے نام پر جب سیاست تیز ہو گئی تو اب ہے کہ آروپوں پر سرکار کی اور سے راجہ منتری نائب سینی نے کمان سبھالی نائب سینی نے کہا کہ اس ماملے میں مکھے منتری سے بات ہوئی ہے جل سے جل ماملے کو سلجھا لیا جائے گا لیکن انیلو جیسا آروپ لگا رہی ہے اس کے پاس کوئی مددہ نہیں ہے اس لئے بنا مطلب کے آروپ لگائے جا رہے ہیں جو وہاں پر یہ ماملہ ہے وہ چڑکھانے کا کھولنے کا اس کے اوپر ہم نے بھی آدھرنی مکھمنتری جیسے اس ویسے کو اوپر بات کیا تھا اور اس کے اوپر گمبھیرتا سے ہماری سرکار کام کر رہی ہے پرانتو انیلو جو اس پرکار سے یہ بات کر رہی ہے اس کے پاس مددہ نہیں رہا کچھ بھی کوئی مددہ نہیں رہا آدھرنی مکھمنتری جیسے ہم بھی اس ویسے کو اوپر ملے تھے اور ہم نے کہا تھا کہ اس پرکار کا کوئی جو ویسے ہے کہ یہاں پر بچڑ کھانا نہیں ہونا چاہیے بی جے پی گو رکشا کا خوب دم بھرتی ہے اور جس طرح سے نیتا پرتیپکش نے ہریانز سرکار پر آروپ لگایا ہے اس کے بعد نشطر روپ سے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس پورے ماملے میں سیاست اور کہاں پہنچتی ہے جنتہ ٹی وی کے لیے چنڈگر سے پاونس سیور کی ریپورٹ